اس وقت ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے مختان انساری کے بڑے بھائی جو کہ یو پی گازی پور سے سانسد ہیں افزال انساری جی ہم ان سے بات کرتے ہیں سر کافی باتیں چل رہے ہیں لے کر کے یو پی واپس لانے کو لے کر کے کافی دنوں تک پنجاب اور یو پی پولیس آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتی رہی ماملہ کورٹ تک پہنچا اور اب فائنل ہوا ہے کہ ہاں انہیں یو پی جانا ہوگا اب یہاں پر ایک نئی چیز سامنے آئی کہ ایک ایمبولنس ہے جو ایمبولنس وہ پرائیویٹلی پچھلے آٹھ سال سے استعمال کر رہے ہیں یہ اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں نہیں میں اس کے بارے میں میں تھا نہیں وہاں مجھے دلی میں آپ ہی کے چینلوں کے مادہم سے یہ خبر دیکھنے کو ملی اور دو چیزیں اتراز اس پہ اٹھایا گیا ہے پچھلے دو تین دنوں سے کہ ایک تو وہ ویلچیئر پہ دکھے اور دوسرا وہ ایمبولنس سے لے جائے گا اور اس دنوں پہ سوال اور اس کے بیویچنا میڈیا کے دوارہ چل رہی ہے انویسٹیگیشن میڈیا کر رہی ہے مجھے وہاں میں ہوتا تو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری ہوتی تو میں آپ کو ضرور رسپشت کرتا لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں بہت سادرانسی بات ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے اور کافی بیمار ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم بیمار ہیں میڈیکل ریپورٹ کہتی ہے کہ وہ بیمار ہے میڈیا ماننے کو تیار نہیں چونکہ پندرہ سال دس سال بیس سال پرانی اس کی تصویریں جب بھی کوئی پرسنگ آتا ہے میڈیا انہی تصویروں کو دیکھاتا ہے اب ایک بی ایک ایسے روپ میں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ ویلچیئر پہ ہیں یا جب ان کے بال بھی کچھ پکے پکے سے دکھائی دے رہے ہیں تو اب ایک سوال ہے کہ یہ اتنا کمزور کیسے دکھ رہے ہیں کمزور جو ویقتی پندرہ سال سے بھی زیادہ ہو گیا پچیس اکتوبر دو ہزار پانچ سے جو ویقتی جیل میں ہے جیل میں ہے تو اب آپ اس کو دیکھائیے اس کے جوانے کے زمانے کی تصویریں لیکن اصلیت میں تو عمر کا تقاضہ بھی ہے وہ آج سینئر سیٹیزن ہے اور بیماری کی وجہ سے بھی اس کی یہ حالات ہو گئے کہ وہ ویلچیئر پہ کوٹ میں گیا اب احتراز ہے تو اس پہ ہم کیا صفائی دے سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایمبولنس سے لے جائے گیا دیکھیں وہ جیل میں بند ہے اور جیل سے کسی بھی بندی کو کوٹ پہ لے جانے کا جو ایک سلسلہ ہے یہ جیل اور وہاں کے ایڈمیسٹیشن کے اپنے اس سے ہوتا ہے بہت سی جنگہ پہ ٹیکسیوں کا استعمال ہوتا ہے بہت سی جنگہ پہ بڑی بڑی بسیں لگائی جاتی ہیں بہت سی جنگہ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت آوشک ہو گیا تو کسی بندی اور قیدی کو ہیلیکاپٹر اور پلین سے بھی لے جائے گیا کیا پریستیتیاں تھی کس طرح سے اور یہ کہ وہ استعمال کرتا رہا ہے جو آدمی سالوں کے بعد جیل میں سے نکلا ہو کوٹ کے لیے آپ ہی کہا رہے ہیں کہ وہ کیوں نہیں کہیں جاتے تھے تو وہ بیمار سے نہیں جاتے تھے اب وہ بہت زمانے کے بعد نکلے ہیں تو ایمبولنس سے کیوں گئے اس میں کون سا آپ رات ہے بھائی سر ایمبولنس کو لے کر کے سوال نہیں ہے اس پرٹیکلر ایمبولنس کو لے کر کے ہے کہ یہ ایمبولنس دوہجار تیرہ سے یہ استعمال کرتے رہے ہیں اس کو اسپیشلی ڈیزائن کیا گیا ہے اگر وہ آپ پہلے تو جا کے دیکھئے ہم نے نہیں دیکھا آپ جا کے دیکھ لو ہم بھی آپ کے ہی میڈیا کے ذریعے پر سننا ہے کہ بولیٹ پروف ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سارے آدھونک سیٹیلائٹ آرے بھائی میڈیا ہے جو نہ بنا دے پہلے اس کو جا کے سروے تو کرو کہ جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں کتنی ستتہ ہے کیا وہ ایک سادان ٹیکسی جائیسی کوئی ایمبولنس ہے تو کسی مریض کو ڈھونے کے لیے کوئی استعمال کر لیا ہم نے کبھی دیکھئے سر وہ ایمبولنس میں نہیں دیکھا نہیں دیکھا کہا جا رہا ہے کہ وہ مہو کے ایک ہسپیٹل کے نام سے ریجسٹریشن تھا اس کا لیے اس سب اس کی تصدیق کر لیجئے ہسپیٹل کا ایک کوئی شریمتیل کا رائے ڈاکٹر ہیں ان کا بھی ٹی وی پہ بیان دیکھا وہ بتا رہی ہے یہ سب پارٹ صرف اترہ ہمیں بتا دیجئے کہ اس ایمبولنس میں کیا اپراد ہوا ایک طریقہ ہوتا ہے اگر کوئی ہوتا ہے تو کر رہے ہیں لیکن اپراد کیا ہوا ایک چیز جو ہوتی ہے کہ اگر کسی کو لے جا جاتا ہے جیل سے کسی قیدی کو تو جو جیل وین ہوتا ہے جو پروسیجور ہوتا ہے جیل وین سے ہی آدھ جیل وین سے بھی لے جاتے ہوئے ٹرین سے بھی لے جاتے ہوئے اور کتنی جنگہ چلے جائیے گا تو بس پکڑ لیں گے کہیں جائیں گے تو خود پولا ٹیکسی کر لیں گے لیکن سر وہ ساری چیزیں سرکاری ہوتی ہیں جو بھی پرائیویٹ جو ٹیکسی استعمال ہوگی جو بس استعمال ہوگی جو ٹیکسی کے روپ میں کریئر استعمال کیا جائے گا وہ سب کرائے والا ہوتا ہے جو لے جانے والا ہوتا ہے اس کا بھاڑا وہان کرتا ہے اور بعد میں سرکار کی طرف سے اس کا وہ پیمنٹ ہوتا ہے سوال بس یہاں پہ یہ اٹھ رہا ہے آپ بتائیے پہلے کہ کئے سال کے بعد وہ جیل سے نکلا بتائیے آپ آٹھ سال کر رہے ہیں لیکن آپ بتائیے کئے سال کے بعد وہ جیل سے نکلا آپ جانتے ہیں ایسا کوئی کہتا ہوگا ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں اگر ایسا تھا تو پہلے کیوں بات کیوں نہیں آئیے اگر ایسا تھا تو پہلے یہ بات کیوں نہیں آئی بولیے اب چونکہ پنجاب میں جب یو پی نمبر دکھا تو اس پہ آپ کو دلی میں میں یو پی کے کتنے نمبر دکھا دوں ہریانہ کے پنجاب کے ہندوستان کے کسی پرانت کے بھی نمبر کی لیکن لیکن اگر بات مختار انساری سے جڑی ہوتی ہے تو وہ میں یہی بھی آپ سے بھی یہی سننا چاہتا تھا کہ بات مختار انساری سے جڑی ہے اس لیے ویل چیئر پہ کیوں بیٹھا اس لیے ایمبولن سے کیوں گیا کیوں نہیں اس کے ہاتھ میں رسی بان کے گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو سرکاری سرکاری تنتر ہے سرکاری تنتر کے لیے ہم جواب دے ہیں اس سرکاری تنتر کے لیے جس سرکاری تنتر نے وہ استعمال کیا جواب وہ دے گا ہم دے گے اس کا جواب اب آپ کا کیا کہنا ہے کیا کسی چیز کو لے کے سنشا ہے من میں دیکھئے میڈیا کے ساتھی ہم آپ کو مطلب آپ سے مطلب آپ کی میڈیا کی بات کر رہے ہیں میڈیا کے ساتھیوں نے اتر پردیش سرکار کے کچھ جمعیدار منتریوں اور ستہ دھاری پارٹی کے پردیش کے ادھیاکش ستنتر دیو سنگھ کے بیان ٹی وی پہ ریلے کیے جس میں وہ کہتے ہوئے صاف دیکھے جا رہے ہیں اب مختار انساری کو کھینچ کے لائے جائے گا اتر پردیش کی گاڑی سے لائے جائے گا اور اتر پردیش کی سیوہ میں وہ گاڑی کہاں پلڑ جائے گی کچھ کہاں نہیں جا سکتا کوئی کہہ رہا ہے گاڑی تو پلٹے گی ہی کوئی کہہ رہا ہے بکرو کانڈ کا اتحاس دور آیا ہی جائے گا آشنکائیں تو پیدا ہوں گی آشنکائیں پیدا ہوں گی آشنکائیں اس لیے پیدا ہوں گی کہ ایک سال تک کووید کی مہاماری کے چلتے پورے دیش میں جہاں بھی کہیں کسی جیل میں کوئی بھی ویچارہ دھیل بندی تھا اس کی فیزیکل پیشی کورٹ میں کی جائے اس پر چھوٹ پردان کر دی گئی تھی سب اپنے جیل میں ہوتے تھے اور ویڈیو کانفریسنگ سے جہاں سوویدہ تھی اس کی پیشی ہوتی تھی جہاں ویڈیو کانفریسنگ نہیں تھی مجیشٹیٹ جیل جاتا تھا وکیل کورٹ میں جب الاؤ ہوتے تھے تو آتے تھے نہیں وہ بھی ویڈیو کانفریسنگ سے ہی کوٹ کی کاروائیم بھاگ لیتے تھے بہت دنوں تک ابھی پتہ نہیں دلی کی سپریم کوٹ میں اور ہائی کوٹ میں بھی فیزیکل پیشی ہو رہی کی نہیں میں یہ بھی نہیں بتا سکتا تمام عدالتیں بند رہی تمام جیل بند رہے پورا دیش ٹھپ رہا چنتہ مختار کی ہے کہ مختار کیوں نہیں چلتا رہا اس ایک سال میں مختار اگر کہیں نہیں نکلا تو کووید مہا ماری کے چلتے تو جیل کے یہ حالت ہو گئی تھی کہ باہر اگر کوئی کرائیم ہوا کوئی اپرادھی پکڑا گیا تو اس اپرادھی کو بھی سیدھے جیل میں نہیں ڈالا جاتا تھا وارنٹ بننے کے بعد ایک دوسری جیل میں چودہ دن کے بعد تب مکھی جیل میں لے جائے جاتا تھا آپ کو کس کس طریقے کی شنکائیں ہیں شنکائیں یہ ہیں کہ مانی سروچنیائیلے نے آدیش کیا ہے اس کا آدیش سر آنکھوں پر ہے مختار انساری کے ورد جو ٹرائل ہونے ہیں مقدمیں ویچارہ دھین ہیں اتر پردیش میں خاص طور سے اتر پردیش سرکار کی جو لشٹ آئی ہے اس میں پندرہ مقدمیں دیکھا رہے ہیں وہ کی علاہباد ایم پی ایم میلے شپیشل کوٹ میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک مقدمہ کوئی لکھناؤں میں بھی ابھی بچا ہے اور شاید ایک مقدمہ ان کا آگرہ میں ہے باقی آگرہ والے مقدمے میں بھی ویڈیو کانفرنسنگ سے پیشی ہوتی ہے کچھ نئے مقدمے ایدھر چار پانچ جلدی جلدی لکھے گئے اس میں ماؤں میں ایک مقدمہ لکھا گیا جن لوگوں کی زیادہ نیت خراب ہے وہاں لکھا گیا کہ بیس سال پہلے مختار انساری ویدھائک کی حیثیت سے اپنے پیٹ پر ایک پتر لکھتے ہیں ڈی ایم کو انہوں میں انہوں نے تین آدمیوں کے نام کی حفارش کی ہے کہ ان کو شرس لائسنس دے دیا جائے کیونکہ ان کی جانچ پوری ہو چکی ہے اب شرس لائسنس ان کا جاری ہوا ہے بیس سال کے بعد آج جو پولیس ہے وہ کہتی ہے کہ جن لوگوں کو لائسنس جاری ہوا وہ ماؤں کے مول نیواسی نہیں تھے وہ گازیپور کے جنپت کے رہنے والے تھے مختار انساری خود ہی گازیپور جنپت کا رہنے والا ہے لیکن ماؤں سے ویدھائک ہے ایسے بہت سے گازیپور کے جنپت کے یا دوسری جنپت کے لوگ ہیں جو دوسرے یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں اپنی نوکری کے سلسلے میں اپنے کسی رشتے دار کے پاس کئی لوگوں کو ہیبا میں زمینیں اومینیں مل جاتی ہیں وہاں رہتے رہتے ہیں اور رہتے ہیں تو وہی کے بعد یعنی دلی میں پنجاب بڑا پڑا ہے ہریانہ بڑا پڑا ہے اترکھرن بڑا پڑا ہے اترپردیس بڑا پڑا ہے تو وہ پاکستان کے تو نہیں تھے اس پر مقدمہ قائم ہوا اب مقدمہ قائم ہوا جن لوگوں کے لائسنس تھے ان کے سارے لائسنس نیلمبت ہو گئے جمع ہو گئے نرست ہو گئے ان لوگوں نے کوٹ سے جمعات کرائی اس میں مختارن ساری ملجیم ہیں ابھی یہ چلی رہا تھا کہ پھر ایک ہفتے کے اندر ان کے اوپر اس آدھار پر کی آپ نے جو بڑھائک کے پہٹ پہ چٹھی لکھی تھی اس میں گازیپور کے لوگوں کو موکہ بنا کر کے لکھ دیا تھا اس لئے آپ کے خلاف گینگشٹر ایکٹ بھی لگایا جا رہا اور ایک گینگشٹر ایکٹ بھی لگا دیا اب اس کا بھی وارنٹ بھیج دیا کسی بھی طرح سے لائے جائے اور لا کر کے اس کو کوئی فرجی کہانی دکھایا جائے اتر پردیس کی سرکار نے چھوٹ دے رکھی ہے مکھ منتری خود صدن میں کہتے ہیں کہ ہم ٹھوک دیں گے بکرے کی اممہ کب تک خیر منائے گی یہ ساری چیزیں جو پردیش سامنے ہے ان کے سنسدیے کاری ویبھاگ کے راج منتری کہا رہا ہے اب تو کچھ ہونا ہے ابھی کل ایک ہم شوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں تو ساف فوٹو دیکھا رہا کہ یہ گری ہوئی گاڑی ہے شاید اسی گھٹنا کی بکرو کانڈ میں وہ جو ابھیکت تھا اس نے باقاعدہ پولیس سے مدویڑ کی پولیس والوں کو گولی ماری پولیس میں آکروش تھا بدلے کی بھاونہ سے اس طرح کی کاروائی وہاں بھی اوجیت نہیں ہے کیونکہ بھارت رول آف لا ہے یہاں اجمل کساب کو پکڑنے کے بعد افجل گرو کو پکڑنے کے بعد جو بامبے کے تاج ہوتل کے حملے میں تھا جو پارلمنٹ کے حملے میں لوگ تھے ان کے خلاف بھی کوٹ پروسیجر ہوا ان کے خلاف مقدمے چلے اور مقدمے سے سجا دلا کے ان کو پھانسی کا پھندے پہ لٹکائے گیا اصلی وجہ کچھ ہو رہے ہیں مکتار سے بیچینی اس بات کی ہے کہ پچھلے دنوں مکتار کے اوپر پانچ حملے ہوئے ہیں دو حملہ جب وہ باہر تھے تب ایک دو ہزار ایک میں ہوا اس سمائے اتر پردیش میں بھاچپا کی سرکار تھی راجنات سنگھ جی مکمتری تھے پندرہ جولائی دو ہزار ایک کو اس کا مقدمہ مکتار نے لکھایا ہے نو لوگوں کو گولی لگی تھی تین لوگ اس حملے مرے تھے تو چہتے برجیس سنگھ کا کیا ہوگا مہربان ہے نا بتائیے مقدمہ اٹھا لیا نو ان کا تو گھرگان نہیں ہوگا گھرگان ہوگا کل شیلین سنگھ نے تیاق پتر دیا تھا پوچھئے کہ مکتار انساری کے پاس سے کوئی شسر کیا خکھا بھی برامت ہوا تھا کہ ان کے پاس کافی سبوت تھے ریکارڈنگ تھی بات چیت کیا تھے ہوا ہوایی اس کے پاس سے ایک ماچیس کی ڈیبیا بھی برامت تھی عرشت کرنا تو دور کی بات ہے کچھ بھی نہیں تھا وہ ایک فوج کے بھگوڑے بھگوڑے کوئی جو بھی تھا اس کا نام نہیں اس کو پکڑے اور چاہے کہ اسی میں لپیٹ کے اس کو بھی فسائے یہ غلط تھا کیوں ختم ہو گیا دیش سے پوٹا کیوں ختم ہو گیا دیش سے ٹانڈا اسی وجہ سے ختم ہوا کہ اس کا دروپیوگ ہوا من بڑھ ادھکاریوں کو پٹا لیا کسی نے تو وہ کسی کو بھی ناجائز فسا دیا شائلیندر سنگھ اسطیفہ دینے کے بعد سپنا دیکھے تھے کہ میں ہیرو ہو جاؤں گا اور میں جا کر کے جنتہ سے چونکے آکے ایم پی ہو جاؤں گا ایم ایلے ہو جائے گئے تھے جنتہ کے عدالت میں اور جنتہ نے خارج کر دیا جمانت جبت ہو گئی ایک بار نہیں کئی بار چوناؤں لڑ لیے کانگریس پارٹی کے نیتا تھے کانگریس پارٹی کا جھنڈا لے کے دوڑتے رہے اور جس مقدمے میں بند ہوئے ہیں وہ جلا ادھکاری مہودے کے دفتر کا گھیراو اور وہاں پردرشن کے دوران اس طرح کی سیچویشن پیدا ہوئی کہ ترتکالین جلا ادھکاری نے ان کے خلاف مقدمہ پنجی کرت کرائے اب آپ کے خلاف مقدمہ پنجی کرت ہو تو ٹرائل نہیں ہوگا کوٹ میں ٹرائل ہوگا تو گناہگار ثابت ہوں گے اس کا ٹرائل کون کرے گا ہمارے آقا کر دیں ہمارے آقا ہمارا اٹھا لیں روز اٹھ رہا یوگی جی اپنا مقدمہ اٹھا دی ہے ہمت ہوتی تو ٹرائل ہونے دیتے ہمت ہوتی تو ایک نیتک ذمہ داری ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے بی جے پی کی سرکار میں بھی مانی اٹل بیہاری باچ پہ جب تھے ایک آروپ لگا تھا کسی منشٹر پہ اور وہ اس منشٹر نے اپنے کو پت سے ہٹا لیا تھا اور کہا تھا کہ جب جانچ پوری ہو جائے گی نردوش ہوگا تب پندگران دوں گا یہ نیتکتہ ہے ان کے اندر اپنا مقدمہ اٹھا لیا اپنے منتری پرشت کے لوگوں کا اور تمام ان کے ایمپی ایمیلے اور ان سنگٹھنوں کا جو خوراپاتی لوگ ہیں انہوں نے جتنے بھی خوراپات کیے تھے سارے مقدمے واپس لیے جا رہے ہیں آپ بتائیے سمویدھان میں کانون میں یہ عدالتوں کا کیا مہتو ہے عدالتیں بیٹھی کس لیے ہیں آپ عدالت جائیں گے سورکچھا کو لے کر کے جب آپ کے مند میں آپ نے کہا سنگشہ ہے ہمارے دیش کی ستنتر نیائے پالکہ پر ہمیں گرب ہے اور ہم راحت کے لیے دروازہ اس کا کھٹ کھٹ آتے رہے ہیں آگے بھی ہمیں جہاں آشنکہ ہوگی ہم راحت کے لیے دروازہ کھٹ کھٹ آنے جائیں گے اور ہمیں نیائے ملے گا دیش میں ابھی نیائے زندہ ہے بلکل وہ جو پرستت کیا جا رہا ہے اور اتنا آسان نہیں ہے سارے لوگ بس اب دیکھ رہے ہیں کہ کس دن اس کو لیا گیا کس دن ارے بھائی کتنی عجیب بات ہے کسی بھی ویقتی کے جیون کی رکشہ کرنا سرکار کا دائیتو ہے یہ دائیتو چار گونہ بڑھ جاتا ہے تب جب وہ ویقتی کسی جوڈیشیل کسٹڈی بھی ہو تو جوڈیشیل سسٹم اور سرکار دونوں کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی جیون کی رکشہ کرے اور اس معاملے میں جب راج سرکار سوائم آئی ہے مانی سروچ نیائے کے سامنے دیش کے سروچ نیائے نے اس پر ویچار کرنے کے بعد ایک فیصلہ دیا ہے کہ ہم اسے سوپ رہے ہیں اس لیے مانگنے آئے ہو کہ وہاں پر ہے کہ مقدمے کا ویچارن ہو جائے نیائے نے آپ کو سوپنے کا یہ سوچ کے کبھی آرڈر نہیں کیا ہے کہ آپ راستے میں گاڑی پلٹ دیں گے اور راستے میں بہانہ بنا کر کے وہ بھاگ رہا تھا اور اس کو گولی مار دیں گے اس لیے نیائے کی منشاہ یہ نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بار سپریم کورٹ نے آرڈر کر دیا کہ مختار کو یو پی لائے تو اس نے ڈیتھ وارنٹ آج میں جتنے دبے کچلے گریب بے سہارا لوگ ہیں جو مختار انساری کو اپنا مسیح مانتے ہیں ان کے گھروں میں کھانے نہیں بننے لوگ بھائیبیت ہیں گھبرائے ہوئے ہیں اپنے اپنے مالک سے پراتھنا کر رہے ہیں ہم سمبیدھان میں وشواس کرتے ہیں ہم کانون کو جانتے ہیں اب کانون کے راستے سے جو راحت پرابت کرنے کا پریاس ہوگا وہ ہم کریں گے اپنی رڑنیتی کا کھلاسہ نہیں کریں گے ہم اس دیش کی مٹی میں ہمارے پرکھوے اس دیش کی سیوہ کرتے کرتے اور دنیا سے چلے گئے مختار انساری یوپی نہیں جائے گا مختار انساری یوپی میں جنم لیا ہے مختار انساری کی کرم بھومی یوپی میں ہے پچیس سالوں سے اتر پردیش کے مو کی جنتہ اس کو چنچن کے بھیجتی ہے بڑے بڑے سورما اس کا مقابلہ کرنے گئے وہ تین بار سے تو جیل سے پرچہ بھرتا ہے سپریٹینڈنٹ کی ریکمنڈیشن پہ اس کے پرچے وید ہوتے ہیں وہ ایک دن کی پیرول پہ نہیں جا پاتا اور وہ جیت جاتا ہے وہ لوگ پری ہے آپ اس بات کو سوکار کرو یا نہ کرو عام جنتہ میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایجنڈہ ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دکھائیں گے کہ ہم مکتار کو ایسے کر دیئے تو ہم کو جنتہ خوش ہو کے اُڑ دے گی یہ بھرم ہے یہ صرف ان کے جو بھکت ہیں وہ جتنی خوشی بنا لے جتنا جھوٹ بول لے عام جنتہ میں دکھ ہے درد ہے اس کو اس ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا دیکھ کے کتنے لوگوں نے بھوجن نہیں کیا اور ہندو مسلمان ہر قوم ہر جاتی میں جو گریب ہیں وہ اس کے دیوانے ہیں آپ اس بات کو سوکار کیجئے پچیس سال کسی کا ایک سیٹ پہ بار بار جیت کے آنا وہ برنارس کی سرجمین جہاں آج موڈی جی پردھان منتری ہیں جہاں کے پرتنی تھی اس سرجمین پر مرلی منہر جوشی کے سامنے مکتارن ساری پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا تھا اور ماتر تھوڑے سنٹر کے وہ چناؤ ہار گیا سارے میڈیا کے لوگ دیش جانتا ہے کہ کتنی تف لڑائی ہوئی تھی تو اس کے پرتی اگر لوگ او بھی جیل میں تھا ایک دن کا پیروڑ تب بھی نہیں ملا تھا وہ جیل میں رہ کر کے چناؤ لڑا ہے کلپنات رائے جیسے نیتا کے خلاف اور چند ہزار اوٹوں سے وہاں بھی آ رہا تو وہ لوگ پریہ ہے اب آپ جھوٹے مکدموں میں فسا کے اور انتجار کر رہے ہیں کہ کب فانسی ہوگی ارے بھائی سارے مقدمے فرجی بنا رہے ہو جس دن ٹرائل پہ چڑھے گا کوٹ انصاف کر دے گی انصاف کر دو گی اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ تو چھوٹ بھی جائے گا اور ادھار ہمارے چہیتے جو اس کے اوپر پانچ بار حملہ کر چکے ملی بھگت سے وہ لوگ اس میں مارنے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے مقدموں میں بھی فس گئے ہیں کہیں ان کی مٹی نپلید ہو جائے ان سب وجہوں سے یہ ساری کانسپریسی رچی جا رہی ہے ان کے سگے داماد برجی سنگھ کے پولیس میں ہیں لکھنوں میں پوشٹ ہیں سرکار کے کرپا پات رہے ہیں ان کو ذمہ داری سوپی گئی ہے اور تمام ایک ٹیم کیسے کب کہاں تو آشنگ کا تو ہے بھائے نہیں ہے اس لیے کہ موت پہ یقین ہے ایک دن سب کو مرنا ہے جس دن موت کا دن نششت ہے وہ جس دن تیہ ہو جائے گا نہیں سکتا آپ دیکھ سکتے ہیں آشنگ کا تو ہیں لیکن اپنی رڑنیتی نہیں بتا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ضرورت ہوگی تو عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کھٹ آئے جائے گا